کبھی پتر کی ٹوکر سے آتی نہیں خراش کبھی ذرا سی بات پر بکر جاتا ہے پورا انسان یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں ہی گزر جاتی ہے ہمیشہ زندگی اسی طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رش کرے اپنوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ آپ کے دشمن کو دو سمجھنے لگ جائے انسان کی شخصیت کا گٹیا ترین پہلو منافقت اور غداری ہے اور منافقت وہ کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے وقت وہ ترازو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے لوگوں کو کونے سے نہ ڈرو ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کو دو بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بولو یہ بغیر لفظوں کے دعائے دیتے ہیں سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے عذیت میں ہے کیونکہ دل آزاریہ معاف نہیں ہوتی روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے بس خیال رہے ناراضگی سبان تکر ہے دل میں عزت اور پیار ہو جنہیں آپ کی تکالیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکالیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی انسان اپنے برے عامال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے مو پر مار دیتے ہیں کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے کیا قبر حشر حساب کتاب سب مزاق لگتا ہے عصد دی جاتی ہے اعتبار کمایا جاتا ہے اور وپاداری دکائی جاتی ہے جب آپ کے پیارے محبوب کا آپ سے دل بر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ حرکت ضرور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کی چوٹی چوٹی باتوں پر غصہ شروع کرنے لگ جاتا ہے اور آپ میں عیب دوننا شروع کر دیتا ہے دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے